بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سائمین بہت بڑی خوش خبری ہے حکومت پاکستان نے پاکستانی حجاج کرام کے لیے بہت بڑے چار اعلانات کر دیئے ہیں اس کے علاوہ سعودی حکومت نے بھی پاکستانیوں کے لیے دل جیت لیے ہیں انہوں نے بھی اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے حجاج کرام کے لیے بہترین صورت فرام کرنے کی یقین دہان ہی کرا دیئے خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ نومبر اور دسمبر میں اپنی حج پولیسی کا اعلان کر دیتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑی ایک چھوٹ دی جائے گی اس کے علاوہ مختصر ترین جو حج پیکج ہے جو بقیدہ اس کی منظوری دی گئی ہے تو پوری تفصیلات ہیں اس ویڈیو میں تو ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھنا ہے تو حکومت پاکستان نے اپنے حجاج کرام کے لیے بہت بڑی خوش خبری دے دی ہے کہ اس پار انہوں نے پاکستانی حجاج کرام کے لیے بہت بڑی سہودیات فرام کر دی ہیں تو مختصر ترین حج جو پیکج ہے اس کی بقیدہ منظوری انہوں نے دے دی ہے اور حج کی جو سرکاری رقم ہوگی وہ حج پر جانے سے پہلے وہ اگر ڈالر کے قیمت کم ہو جاتی ہے تو جو حج پیکج ہوتا ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے دس لاکھ پچھتر ہزار کا تو اگر اس میں سے رقم بچ جائے گی تو وہ جتنے بھی حجاج کرام پاکستانی ہوں گے ان کو حج پر جانے سے پہلے ہی واپس کر دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ اگر ڈالر کے قیمت میں کم ہی ہو جاتی ہے تو جو حج پیکج ہے وہ بھی مزید سستہ کر دیں گے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ایک اور اعلان انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں اس بار ہر عمر کے پاکستانی ہیں وہ حج ادا کر سکیں گے لیکن ان کے لئے ایک شرط بھی یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر صحت مند ہوں گے اور سپیشل افراد کو بھی حج پر جانے کی اجازت ہوگی لیکن وہ اپنے ساتھ معون کو ساتھ لے کر جانا ہوگا اور اس بار انہوں نے کہا ہے کہ جو حج کا عملہ ہوگا جو ہر بار ہر سال مفت میں جو وہاں پر حج کرنے جاتے ہیں اس بار جو ہے حج عملہ جو ہوگا جو ہے تربی تیافتی عملہ جو ہوگا ان کو مفت حج نہیں کرایا جائے گا مختصر درانے کا حج جو ہوگا وہ اٹھارہ سے بیس دن پر مشتمل ہوگا لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ حج جو ہوگا چالیس دن کے حج سے زیادہ مہنگا ہوگا اور اس کی وجوہات کیا بیان کی جاتی ہیں کہ جو حج کی نزدیک فلائٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہو جاتی ہیں کیونکہ جو لوگ جائیں گے نزدیک ترین دنوں کے اندر حج کے قریب ترین دنوں میں تو وہاں پر حج کی فلائٹ کرایا بڑ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے ان کے خراجات میں اضافہ ہو جائے گا اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جو اٹھارہ سے بیس دن کے حج پر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اضافی الاؤنس جو ہے ان کو دینا پڑے گا تو اس وجہ سے وہ چالیس دن کا جو حج سے زیادہ مہنگا ہوگا اس کے علاوہ اور بڑی سہولت انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ جو پاکستانی حج آج کرام ہوں گیا ان کو تین وقت کا کھانا وہاں پر بہترین قسم کے جو ہے میروں تیار کیا گیا ہے وہاں پر مہیا کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ہر وقت جو ہے مشروبات بھی جو ہوں گے وہ بھی اسی حج پیکج میں شامل کیے گئیں گے حج درخواستوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جو نومبر کے مہینے میں ہیں تقریباً امید کی جا رہی ہے یعنی درخواستوں کا شیڈول شائع کرنے کا امید ہے امکان کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بارے میں بھی کنفرم بات نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے نانکے جو بہر مقیم پاکستانی ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے پاکستان ملک میں کسی کو بھی حج کرانا چاہتے ہیں تو ان کو جو رقم ہوگی حج کی حج کا پیکج ہوگا خرچہ ہوگا وہ ڈالروں کی صورت میں ان کو جمع کروانا پڑے گا تو جس کی وجہ سے جو حجاج قرآن ہوں گے ان کا نام قرآندازی میں شامل نہیں ہوگا بلکہ وہ برہراز جو ہے حج میں کیلئے منتخب کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے جو اہم جو سب سے بڑی جو خبر دی ہے ان کے علاوہ کہ سعودی حکومت نے بھی پاکستانی حجاج کرام کے لئے بہت بڑی آفر اور سہولیات مہیا کر دی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستانی حکومت اس بار یعنی اس سال اگر نومبر یا دسمبر میں اپنی حج پولیسی کا اعلان کر دیتی ہے تو جو حج کے اخراجات وہاں پر جو وہ مہایدے کر کے آئی ہے یا مہایدے کرنے ہیں اگر کچھ تو ان میں جو ٹیکس وغیرہ لگتا ہے جس کی وجہ سے حج جو ہے مہگا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ جو اس بار اگر وہ جلدی ہمارے ساتھ مہایدے کر لے گی یعنی نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں تو پھر ہم جو ہے ٹیکس میں ان کو چھوٹ دی جائیں گے اور دوسری جو بڑی اہم خوش خبری انہوں نے پاکستانی حجاج کرام کے لئے دی ہے کہ وہاں پر جو ہر سال جس طرح رہائش ہوتی ہیں پاکستان کو کٹیگری دی میں رکھا جاتا ہے تو اس بار انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کٹیگری جو ہے وہ بھی سی ہو جائے گی اور جو سی کٹیگری ہوگی اس کے اندر بہترین بنیادی سہولیات فرام کیونکہ کی جاتی ہیں وہ بنیادی سہولیات کون سے ہوتی ہیں کہ ان کی جو رہائشیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نزدیک ترین یعنی نزدیک ترین جو مناسع کے حج ہوتے ہیں جو مقام ہوتے ہیں وہاں پر ان کے قریب ترین جو ہیں ان کو رہائشیں یعنی مکتب جو ہے ہو دیا جائے گا کیونکہ جو حج کے لئے لحاظ سے یہ پانچ دن بڑے اہم ہوتے ہیں اور ان پانچ دنوں کے اندر پاکستانی حجاج کرام جو ہیں اپنے مناسع کے حج ادا کرتے ہیں تو کافی مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اس بار جو ہے سعودی عرب نے پاکستانی حجاج کرام کے لئے ایک بہت بڑی آفر دے دی ہے بلکہ کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے حجاج کرام کو اچھی سے اچھی سہولیات دینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے نومبر اور دسمبر میں یہ سارے مہائدے کر لیں تو ہم ان میں ان کو کافی بچت کر سکتے ہیں تو اس لحاظ سے دیکھیں آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ حج کی تاریخ تو آپ کو پتا چل گیا ہے کہ چودہ جون سے انیس جون تک ہونا ہے اور اگر آپ حج پر جانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ابھی سے پریشان نہیں ہونا بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ حج کی تیاری شروع کر دیں حج کی تیاری شروع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ پہلے تو آپ جس مذہبی فریضے کو سر انجام دینے جا رہے ہیں یعنی حج ہے تو حج کا طریقہ سکھیں اس کے لئے آپ کو بے شمار جو ہے اچھی سے اچھی گائنڈنس یا جو علماء کرام کی بتائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کو بہ آسانی سے مہیا ہو سکتے ہیں کہ حج کا طریقہ کیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ایک بار حج کیا تھا وہ کس طریقے سے کیا تھا تو ہم نے ان کے مطابق کی اپنی زندگی کو چلانا ہے تو وہ طریقہ کار آپ کو سوشل میڈیا پر مل جاتا ہے تو وہ طریقہ کار کرنے کے سکھیں اور دوسری جو اہم بات ہے کہ جب آپ حج پر جائیں گے تو یہ پانچ دن جو ہیں بڑے مشکت کے دن ہوتے ہیں ویسے تو باقی آجام میں آپ کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ آپ ہوتلوں سے دور ہوتے ہیں پہاڑوں میں سخت سنگلاخ پہاڑ ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو رہائش کرنا ہوتی ہے وہاں پر رہنا ہوتے ہیں اور وہ بنیادی سہولیات جو ہوتل میں آپ کو ملتی ہے وہ وہاں پر حاصل نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ وہاں پر جو ہے جب آپ دیکھیں شیطان کو کنکریاں مانے کرنے یعنی جمرات کریں کہ مناہ میں جائیں گے یا مزلفہ میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کو زیادہ سے زیادہ پیدل چلنا ہوگا تو اس کے لئے ابھی سے آپ جو ہے پریکٹس کرنا شروع کر دیں یعنی واق کرنا شروع کر دیں اگر نہیں کرتے ہیں اور وہاں پر چلنا شروع کر دیں روزانہ کی بنیاد پر آپ جو ہے اپنی یہ پریکٹس جاری رکھیں تاکہ جب حج کے آیام آئے جائیں تو آپ کو وہاں پر کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے صحت مند رہیں اور اچھی طریقے سے آپ عبادات کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ اپنا میڈیکل چیک اپ کے لحاظ سے بھی روزانہ کی بنیاد پر کراتے رہیں تاکہ جو خدا نہ خواستہ کوئی بھی پریشانی کوئی بیماری ہو سکتی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے تو اس لحاظ سے حج کی تیاری شروع کریں یہ چند اعلانات تھے جو حج کبینہ نے اس کی منظوری تو دے دی ہے لیکن اب اس کا صرف اعلان ہونا باقی ہے لیکن کچھ ذرائع سے جو حج پالیسی کے اندر جو باتیں منظور کی گئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس بار حج کرنے کی سادر نصیر ہوئے آمین کمنٹ کے اندر آمین لکھ دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ زیادہ سے در لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اللہ حافظ